تو اسلام علیکم ہمارے اگلے دن کی سفر کی ابتداء خنجرا بارڈر کے بعد ہوتی ہے گلگت بلتستان کی ایک بہت خوبصورت وادی وادی نلتر کی طرف وادی نلتر اپنی خوبصورت جھیلوں خوبصورت وادی جنگلات اور خوبصورت نظاروں کی بدولت ایک بہت ہی دلچسپ مقام رکھتی ہے کیونکہ جو بھی زیاں وہاں جاتا ہے اس کو دیکھ کر وہ وہاں کی ساری جگہ کو ایک طرح سے بھول ہی جاتا ہے نلتر جانے کے لیے آپ کو گلگت بلتستان گلگت سہر سے آگے زیلہ نگر کی حدود سے پہلے ایک گاؤں نومل رکھنا پڑتا ہے نومل کراکرم ہائیوے کے اوپر ہی ایک گاؤں آتا ہے جہاں سے آپ کو عجیب سرویس میسر ہوتی ہے نلتر وادی کی طرف جانے کے لیے وہاں سے نلتر وادی کا سفر تقریباً ٹھائی گھنٹے کا ہے سفر بلکل کٹھن اور مشکل ضرور ہے لیکن آخر میں آنے والی خوبصورت وادی اور خوبصورت نظاریں اس تھکن کو دور کرنے کے لیے بھی کافی ہیں نلتر کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں اس کی جھیلیں اور یہاں پر تین جھیلیں سری فیرست ہیں جن میں بلیو لیک سترنگیل جھیل یا سترنگیل لیک یا پری لیک شامل ہیں یہ تینوں جھیلیں خوبصورت ضرور ہیں اس کے علاوہ کچھ اور جھیلیں بھی ہیں جن کے لیے ٹریکنگ وغیرہ سہا آکے کرتے بھی ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت جھیل جو ہمیں لگی وہ تھی بلیو جھیل یا بلیو لیک اور اکتہ پانی اس کا قدر شفاف تھا اور دوسرا بہت ہی ٹھنڈا اے بالکل ہی گلیشر سے پگھل کے آ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو لیک اور اس کے ساتھ خوبصورت سائٹوں پر پہاڑوں کے نظارے سترنگی جھیل کے بعد نلتر کے خوبصورت جنگلات شروع ہوتے ہیں انہیں جنگلات میں یونیسیف نے سنو لیپرڈ کے تحافظ کے لیے سنٹر بنایا ہوا ہے یہ ہیبلیٹیشن سنٹر بنایا ہوا ہے وہاں پہ ان کے تحافظ کے لیے ایک سنو لیپرڈ کو بھی رکھا گیا ہے جو کہ عام سیاہ آتے جاتے دیکھ سکتے ہیں نلتر وادی کے خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ خوبصورت جنگلات جن میں بندہ بیٹھے تو کب وقت ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے موسیقی موسیقی